آج میرے کچھن میں بہت ہی ریفریشنگ اور یمی سیلیڈ بن رہی ہے سب کی فیورٹ پیزا ہٹ سٹائل میں چلیے بناتے ہیں اگر آپ نے میرا چانس سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پرس کر لیں چلیے سب سے پہلے ایک پین میں ہم دو سے تین ٹیبل سپون آئل لے رہیں گے یہاں میں نے تین بریٹ سلائس کو ہاف انچ پیسز میں کٹ کر لیا ہے اسے پین میں ڈال کر لو فلیم پر گولڈن براؤن ہونے تک سکھیں گے جب تک ہمارے کروٹونز گولڈن براؤن ہوتے ہیں ہم سلات کے ڈریسنگ رڈی کر لیتے ہیں ایک باؤن میں پانچ ٹیبل سپون یوگرٹ لی ہے مایو چار ٹیبل سپون چلیے سوس پانچ ٹیبل سپون گارلک پاوڈر ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون لیمن جوس ون ٹی سپون ہوت چلی سوس ٹیبل سپون دو سے تین ٹیبل سپون پانی شامل کر کے اچھی طرح سے وسک کر لیں یہاں پر میں نے ایک بڑی ڈش لے لی ہے اب اس میں سلات رینج کرتے ہیں سب سے پہلے بیس میں ایک کپ آستہ رینج کریں گے دوسری طرف ایک کپ سپیکٹی اس کے اوپر ہم نے ون کپ بوائلڈ آلو کیوب میں کٹ کر کے سیٹ کر لیے ہیں دو لارچ ٹومیٹو بیچ ہٹا کر کیوب میں کٹ کر کے سیٹ کریں اب ون این ہاف ایپل چھوٹے کیوب میں کٹ کر کے شامل کر لیتے ہیں اسی طرح ون این ہاف کھیرہ کیوب میں کٹ کر شامل کر لیں ہاف کپ وائلڈ کابلی چنیں سلات کے اوپر پھیلا دیں ہاف کپ چاپ کیبے شامل کر دیں ہاف کپ وائل کون لے لیں آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے جو سوس ریڈی کی تھی وہ ایونلی سلات پر سپریٹ کر دیں یہ دھیرے دھیرے نیچے تک چلی جائے گی ادھر ہمارے کرو ٹونز بھی ریڈی ہو چکے ہیں وہ سلات کے اوپر ارنج کر دیں یہاں میں نے تھوڑے سے ایک کرش اور روسٹیٹ بادام بھی لیے ہیں ان کو سلات کے اوپر سپرنگل کر دیں آپ اپنی پسند تھی جو بھی چاہیں ایڈ کر سکتی ہیں یہ سلات بہت ہی ریفریشنگ اور بہت ہی یمی ہوتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگا کیجئے گا ٹھینکس